ہلو فرینڈز کیا ہلا بھائی آپ سب کا سب مزے میں ہوں گے اور مزے میں ہونے بھی چھئیے بھائی یار بھائی تو میں نے مادفکیشن کروائی تھی لیکن یار اس کے کیا حالت ہو رکھی ہے نا وہ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں تھوڑے ٹائم میں کیونکہ ابھی میں ایک یا دو ایک میٹ میں پہنچ جاؤں گا پکے والے روڈ میں تو اس کے بعد میں آپ کو فل اس کے بعد میں آپ کو بھائی ساری ویڈیو بتاتا ہوں کہ اس کے کیا حالت ہو رکھی ہے بھائی یہ بھائی اپنی روڈ بھائی یار کیا مادفکیشن ہوگی دیکھو روڈ کی حالت کیا ہے ابھی جو میرے پچھے والا ٹائر ہے بھوری حالت ہو گئی ہے بھائی اس کو بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ایک لی میں ٹائرڈ لوانے کے بارے میں سوچ رہا تھا لیکن بھائی ان روڈوں کو دیکھ کے ان کو یار میجن کر کے ہی نا مندہ سوچ رہا ہے کہ بھائی کیا کیا جائے گا ٹائرڈ لوا کے دوبارہ سے وہی حالت ہو جائے گی تو کیونکہ بھی یار اس روڈ کا کم چال رہا ہے تو روڈ کی کافی بھوری حالت ہے بھائی دیکھ دیکھ سکتے ہو بھائی خود دیں دیکھ سکتے ہو بھائی پائی روڈ کیشن میں میں نے کافی خرچہ کیا تھا اور یار مزہ نہیں آیا صرف اکزازٹ کا ہی مزہ آ رہا ہے کیونکہ جو وہ آواز دے رہے ہیں بہت مزہ آ رہا ہے اس کی آواز سے باقی بھائی کوئی چیز کوئی بھی جو چیز ہے وہ میرے کام کے نہیں رہی کیونکہ بھائی آگے جو میں نے لائٹ لگوائی تھی اس کا بھی میرے کو بہت دہر ہے کب کوئی بتا نہیں کب کھار لے گا ان کو بھی باقی میں نے پیچھے نمبر کلیٹ کے لیے وائزر لگوائے تھا وہ تو بھائی چلتے چلتے ہی اتر گئے ہیں اور انڈیکیٹر لگوائے تھے بھائی اچھے والے بلنکنگ والے انڈیکیٹر لگوائے تھے ہزار لائٹ کنیکٹ کروا کے بھائی وہ بھی گر گئے ہیں پیچھے سے سارا آپ کو بتاتا ہوں تھوڑے ٹائم میں کیونکہ بھائی اس روڑ کی بہت بھوری حالت ہو رکھی ہے اب بھی کیونکہ اس روڑ کا کافی ٹائم سے کام چل رہا ہے بھائی اب بھی اس روڑ کو کتنا ٹائم لگے گا بننے میں پتہ نہیں ہے یار اب میں سوچ رہا ہوں کوئی ایسی بھائی ایک لے لوں جس کے اوپر ان روڑوں میں یار رائیڈ بھی ہو جائے اور اپنا ٹائم بھی نکل جائے کیونکہ بھائی اس بھائی کے لیے روڑوں کے لیے نا اچھا نہیں ہے ایک لے بھائی اس بھائی کو نا کافی بینڈ ہو کے رائیڈ کرنی پڑ دی ہے اور کپڑوں کے تو بھوری حالت ہو جاتی ہے بھائی اس کے اوپر کیونکہ بھائی اس کا لیگ آرڈ بغیرہ نہیں ہے جس کی وجہ سے پاؤں نیچے ہی رکھنے پڑتے ہیں بریک پہ اور گیر پہ اس کی وجہ سے بھائی ان کی بھوری حالت ہو جاتی ہے کپڑوں کی تو ابھی آپ کو میں جتنی بھی بھائی میں نے موڈیفکیشن کروائی تھی وہ ساری میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا کیا لگوایا تھا اس میں میں نے بھائی سب جو چیزیں کچھ گھیری کی ہیں بھائی تو کچھ میں نے اتار کے خود ہی اندر رکھ دی ہیں ابھی سوچ رہا ہوں بھائی بھائی اگزاست کے بعد تو بہت دم دارا بھائی پورا مزا آ رہا ہے بھائی اور میں کچھ ہی بھولتا لیکن اس کے جو اگزاست ہے نا اس کی وجہ سے اس کو رائیڈ کرنے کا بھوت من کر رہا ہے کتنا بھی بندہ تھاک جائے گا نا بندے کا من یہ نہیں بھولے گا بھائی اب میں رائیڈ نہیں کروں گا کیونکہ بھائی مزا آتا ہے اور بھائی جتنی میں لاروالی گاڑیوں ہوتی ہیں نا اگرے پاس سے گزر جائے ان سب کو اچھے طرح سے اٹھا دیتی ہے کیونکہ کافی بڑا اگزاست لوایا ہوا ہے کافی لوڈ ہے اس کا بھائی درکھیں یہ رکھتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو ایٹ ٹو زیٹ مارٹیفکیشن بتاتا ہوں اس کی چلو بھائی ہم ساتھ کیا رکھ جاتا ہوں اس کے بہلے پاس میں نے یہ والے جو انڈکیٹر ہیں یہ والے انڈکیٹر ڈالوائے تھے بلنکنگ والے اور یہ ونگلٹ ہے تو یہ آرون 5 کے لئے یہ بننا تھا لیکن اس کو بھی لگ جاتا ہے اس کے لئے اس میں ڈلایا تھا اور اس کے لوگ کا اچھی آتی ہے اس کے بعد یہ والی لائٹ میں نے ڈالائی تھی یہ والی لائٹ جو ہے یہ پوری ریڈ رہتی ہے جب بائیک چلتی ہے اور اس میں ایک لائٹ ہے جو آگے بھی جاتی ہے اور ایک لائٹ جو ہے وہ بلنکنگ والی ہے باقی یہ جو بیچ میں میں نے دلوا رکھی ہے لائٹ یہ بھی کافی اچھی لائٹ ہے اس میں بھی کافی کلر ملتے ہیں آپ کو بھائی گیز میں نے اس میں دلوایا تھا سب سے جو اچھی چیز میرے کو لگی یہ والا اگزاست یہ بھائی اگزاست جو ہے نا بہت مست ہے یہ بھائی کافی اچھی لوت ہے اس کے میں آپ کو بہت سے نہ تاؤں دوبارہ سے آپ کو اس کی بات سناؤں گا ایک بھائی یہ لگا تھا میں نے موبائل کے لئے لیکن بھائی ان روڈوں پہ موبائل میں اپنا راکھویں نہیں سکتا باقی بھائی یہ رائز کا پیچھے کا پورچن جہاں پہ میں نے فریم ہوگارا لگوایا تھا جو میری پیچھے والی ویڈیو اگر وہ آپ نے نہیں دیکھی اس میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ وہ فریم کیسے میں نے ادھر فٹ کروایا تھا اور کیسے لگوایا تھا باقی بھائی وہ بھی گر گیا باقی جو اس فریم کے اوپر میں نے بھائی انڈگیٹر فٹ کروایا تھے وہ انڈگیٹر بھی سارے گر گئے ہیں باقی بھائی یہ ویڈا بٹن رہا جو اس کو آن آف کے لئے رکھا تھا میں نے یہ ویڈا بٹن یہ ویڈا بٹن رکھا تھا میں نے اس کو آن آف کے لئے کیونکہ یہ سارے جو انڈگیٹر ہے نا چاروں انڈگیٹر ون ٹائم ہے سارے بلنگ کرتے تھے اور کافی مطلب ڈیفرنٹس بیسے کرتے تھے مطلب ان میں کم سے کم بڑھ بھائی سارا کچھ یہ دیکھو بھائی کیا حالت ہو رکھی ہے بھائی کی کیونکہ بھائی اس روڈ کے اوپر نہ اس بھائی کو دوبارہ سے لانا پاسیبل نہیں ہے کیونکہ بھائی بری حالت ہو جاتی ہے ایک بار ہی چلانے سے اب میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو رجوری میں ہی رکھیں اور اس کی جو رائیڈ ہوگی وہ آپ کو رجوری میں ہی ملے گی اگر کہیں اور کی رائیڈ ہوگی بھائی لوکل یا گو میں رائی گو میں رائیڈ ہوگی یا کہیں بھی ہوگی تو آپ کو جلدی سے جلدی نیم بائک ملے گی ابھی بھائی میں بتا نہیں سکتا کہ کتنی جلدی آئے گی بھائی یا یاد آیا یہ والا میں نے ہرن منگوائے تھا پہنچ سو دس وات کے دو ہرن ملتے ہیں یہ کریٹا کے ہرن تھے جو میرے کو سیمٹین ہنٹرٹ میں دونوں ملے تھے بھائی جو ایک میں نے لگوائے ہوا ہے اور دوسرا میں نے اندر رکھ دیا تھا کیونکہ ایک کی ہی بہت زیادہ دمدار آواز تھی بھائی میں اس کی آپ کو اگزاست کی دوبار سے واس نہ دوں تو پھر کرتے ہیں ویڈیو کو بھائی آج کی جو ویڈیو ہے اس کو کرتا ہوں میں یہیں پہ انڈ اور ہیلمنٹ میں بھائی دیکھو کتنی گرمی ہوتی ہے کیونکہ بھائی بہت گرمی ہوتی ہے ہیلمنٹ لگا کے بھائی کیونکہ میں نے کبھی ہیلمنٹ ڈالے نہیں تھا لیکنہ اج کل میں ہیلمنٹ ڈال کے ہی فلرائڈ کرتا ہوں ویڈیو کو کرتا ہے یہ ہی پہ انڈ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لیکیئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اچھا سا کومنٹ کریں باقی ملتے ہیں آپ کو ایک نیکس اچھے سے بلاغ میں اسے پہلے جو بھی میرے چینل پر نیو ہیں چینل کو سسکرائب کر دو اور آل پر اکی کر دو کیونکہ آپ کو بہت جلدی جلدی بہت اچھی اچھی ویڈیو ملتے ہیں نیکس ویڈیو ہیں ہم تک لیے بھائے دیکھیں